سیریعظم شہباز شریف اسپرک سی پی این ای کے وفت سے گفتگو کر رہے ہیں کوشش ہے موجودہ حکومت کی جو ایک کوالشنگ گورنمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے اس کے بارے میں میں کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا کہ شاید وہ خود نمائی لگے لیکن یہ ضرور ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ تمام کعوشیں بروے کار لائی جا رہی ہیں کہ ایکانومی کو سنبھالا ملے اور ملک آگے کی طرف رمان دباؤں اب گیارہ ماہ ہو گئے ہیں اس حکومت کو اور معاشی طور پر پاکستان یقیناً میں یہ تو الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ایک دوالیہ پن کا ایک خوف تھا جو پچھلے دور سے چلا ہا رہا تھا وہ الحمدللہ وہ تو مزمیتوں کے ختم ہو چکا لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کرنے میں ایسی شرائط ہمیں تسلیم کرنی پڑے ہی ہیں جس کا یقیناً عام آدمی کو اس کا بوچ پڑا ہے اور پڑے گا مگر اس سے بڑھ کر جو سب سے عام بات وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو شرائط پچھلی حکومت نے تیہ کی اور معایدہ کیا اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے یہ بات اب اچھترا جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات تھی وجہ صاف یہ تھی کہ پچھلے سال جنوری فروی میں اس حکومت کو اندازہ ہوا کہ شاید ایک آئینی طریقے سے ایک موف بن رہی ہے جس سے کہ ان کی جگہ ایک نئی حکومت آ سکتی ہے انہوں نے اس خوف کے پیش نظر آئی ایم ایف کے معایدے کی دھجیاں اڑائیں اور یہ ایک کسی پرائیوٹ معایدہ نہیں تھا یہ پاکستان کی سٹیٹ کا آئی ایم ایف جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اس کے ساتھ یہ معایدہ تھا اور جو اس کا نقصان ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہیں اور اب میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ ایسی شرائط وہی جو اس حکومت نے مانی تھی ان شرائط کو آئی ایم ایف نے اس دفعہ کہا کہ جی وہ آپ اس کو پر منوان عمل کریں گے اور اس کو آپ باقاعدہ ہم اس کے جائزہ لیں گے تو یقینا یہ بات ہمیں ماننی پڑی ہیں اور اب معایدہ سٹاف لیول پر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جلد ہو جائے گا اور پھر وہ بورڈ کے پاس جائے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حکومت بشمول ہماری حکومت کے جو کہ صرف گیارہ مہینے اس کی مدد ہے اور یہ کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں یہ ایک بارہ تیرہ پارٹیز کی یہ حکومت ہے اور ایٹی فورد میمبر سے میمبر پارٹیز لے کر ایک میمبر پارٹی بھی اس حکومت کا حصہ ہے میں کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بہت سے دوستوں کو یہ ایک تاثر تھا کہ شعباز شریف یہ کوئلیشن نہیں چلا پائے گا لیکن اس کو چلانے کے لیے یہ کوئی میرا کریڈٹ نہیں ہے ساری کوئلیشن گورنمنٹ کے جو زومان ہیں انہوں نے پوری طرح مصبت کردار ادا کیا اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں پہلی کوئلیشن گورنمنٹ جو ہے وہ اب تک اور ان حالات میں وہ یک جان دو کارے پر آگے ہم بڑھ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے ان مشکل حالات میں کون سے ایسے اقدامات کیے چاہے وہ سمبولک ہوں یا وہ ایسے عملی اقدامات جس سے کہ یہ تاثر ملے کہ حکومت آہ آسٹیڈٹ کی طرف آہ گامزن ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے آہ بڑی آہ اجتماعی بصیرت کے ساتھ اور اسی کمرے میں آہ دھائی گھنٹے ہماری گفتگو ہوئی صرف ایک ایجنڈا کے اوپر کابینہ کی اور بالاخر ایک آہ اجتماعی فیصلہ ہوا اور آہ کنسنسس کے ساتھ نہیں بلکہ پوری آہ کابینہ نے آہ ایک آواز کے ساتھ وہ فیصلہ کیا اور آہ فوراً اس کے بعد میں نے کیابنٹ کمیٹی بنائی جس کو فرانس مرسر ہیڈ کرتے ہیں اور اس کمیٹی کی تین میٹنگز ہو چکی ہیں اور الحمدللہ جو فیصلہ ہم نے کیے یعنی اس میں بہت آہ اس میں پروگرس ہے اگلے ہفتے میں خود اس کی میٹنگ لے رہا ہوں اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہم اس کے اوپر آہ عمل کریں گے کیونکہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ لیڈرشپ بائی پرسنل اگزامپل میں اس میں بلیف کرتا ہوں اس میں پوری طرح دل کی اتاگرائیوں سے اس پر یقین رکھتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ میرے ساتھی اس آہ فیصلے کو عملی نامہ پینانے میں آہ ہمارا پورا آہ ساتھ دیں گے مہنگائی کے اس دور میں آہ اب رمضان شریف کی آمد آمد ہے اور آہ آپ کے اچھی طرح علم میں ہے کہ جہاں پر آئی ایم ایف کی میں نے ابھی بات کی ہے اور آہ مالی مشکلات کی بات کی ہے وہاں پر جو سہلاب آیا پاکستان میں پچھلے سال تاریخ کا سب سے بڑا سہلاب تھا جس نے بے پناہ تباہی مچائی میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا وہ اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں الحمدللہ ہم نے وفا کی حکومت نے خالصاً اپنے وسائل سے جو ہمارا ایک میکنزم ہے آہ بینظر انکم سپورٹ پروگرام وہ ایک بڑا جامع پروگرام ہے وہ وہاں پر بڑی شفافت کے ساتھ غریب آدم تک وہ آہ سب سے بھی پہنچ جاتی ہے اس کے ذریعے اور پھر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے ذریعے ملا کر تقریباً سو ارب رپے ہم نے خرش کیے آہ سہلاب زدگان کے لیے میں خود جگہ جگہ جاتا رہا جو کہ میرا فرض تھا پھر اس حوالے سے ہم نے دونرز کانفرنس کی جنیمہ میں جو دونرز کانفرنس ہوئی وہاں پر اعلانات ہوئے اور اب ہم آہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان اعلانات کو عملی جامعہ پہنائے جائے اور جو بھی اس سے ہمیں رکوم حاصل ہوں وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ان دکھی بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم خرش کریں پھر ترکی میں شام میں ایک زلزل نے تباہی مچا دی آپ نے خود دیکھا کہ دیکھتی آنکھ نے اس طرح کی تباہی شاید ہی اثر حاضر میں دیکھی ہو پچاس ہزار لوگ لکمہ نجل بن گئے اور کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے لاکھوں گھر تباہ ہو گئے ترکی پاکستان ایک ایسے رشتے میں جوڑے ہوئے ہیں کہ آپ اچھ طرح جانتے ہیں شام میں مسلمان بھائی بھائی نمارے بستے ہیں جس طرح ترکی کے لیے ہم ہم نے امدادی سامان بجوارے ہیں وہاں پر اسی طریقے سے شام میں بھی امدادی سامان جا رہا ہے فرق امدادی سامان کا فرق یہ ہے کہ وہاں پر خیموں کی زیادہ ضرورت ہے شام میں خوراک کی کپڑوں کی اور عدویات کی اور اس میں ہمارے بھائی ایر بھی جا رہا ہے سامان بھائی ٹرکس بھی جا رہا ہے اور بیری جہازوں سے بھی سامان جا رہا ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے حکومت اور پاکستان کے عام اس معاملے میں اپنا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اگلی بات وہ ہیں الیکشنز یہ ایک آئینی تقاضہ ہے الیکشنز پاکستان میں وقت کے اوپر اگر ہوں گے تو آئین قانون ریاست اس میں اپنا جاندار ہوگی اور ملک آگی چلے گا اس حوالے سے جہاں تک کا وفاقی حکومت کا تعلق ہے ہم اپنی جو پوری جو فرض کی ادائیگی ہے اس کو ہم نبا رہے ہیں مثال کے طور پر یہ دوہزار اکیس میں پچھلی حکومت کے دور میں کاؤنچل آف کومن انٹرسٹ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سینسس دوبارہ کرائے جائیں کیونکہ بعض صوبوں کو اور بعض پلٹیکل پارٹیز کو پچھلے سینسس کے اوپر شدید تحفظات تھے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس سے ایسا نہ ہو کہ بات کا بدنگڑ بنیں لیکن یہ فیصلہ سی سی آئی کا ہے اور اس کے لیے سینسس کے لیے بغیدہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے فنڈز بھی منسٹریف پلیننگ کو مہیا کر دیا دیا ہے اور سینسس کا کام جاری ہے لیکن ابھی بھی اور مجھے آفیشلی خطورت آئے ہیں اور آج میں میری میٹنگ ہے پاکستان کے بعض صوبوں کے جو چیف انسسس ہیں ان کو سینسس کے اوپر بعض معاملات پر تحفظات ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے تحفظات دور نہیں ہوں گے تو ہم نہ صرف سینسس میں کیونکہ ظاہر ہے کہ صوبائی حکومتوں نے پوری طرح اس میں حصہ ڈالنا ہے وہاں پر افرادی قوت مہیا کرنی ہے وہ ٹیچرز ہیں جو بھی ہیں آفیش پاکستان کے وہ بھی نومیٹرز انہوں نے بھی جانا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے تحفظات دور کریں گے تو ہم اس معاملے میں پھر آگے جلیں گے چنانچہ آج میں نے پچھلے دونوں میں نے منسٹریف پلیننگ کو ذمہ لگایا تھا آج خود میں نے میٹنگ رکھی ہے تاکہ اس میں وقت ضائع نہ ہو فنانچل آہ چیلنجز کے باوجود ہم نے وسائل آہ منسٹریف پلیننگ کو مہیا کیے ہیں تاکہ سینسس جو ہیں وہ وقت پر مکمل ہو سکے اور جب آہ الیکشن کا وقت آنا ہے آگست سپٹمبر میں نیشنل سمبلی کا تو وہ سینسس آہ مکمل ہو چکے ہوں اور بلکہ اس سے پہلے مکمل ہو چکے ہوں تاکہ کہیں اس سے تاخیر آہ نہ ہو سکے اس کے علاوہ آہ آہ بعض آہ سوموں کے مثال کے طور پر کے پی نے آہ بقیادہ کمیشن کو کہ ہمارے ہم ایک سیریس تھرٹ ہے آہ ٹیوریزم کا اب یہ وہ معاملات ہیں جو آہ جو کہ الیکشن کمیشن نے ان کو اڈریس کرنا اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا بدور صدر مسلمی نون کے میں آلیڈی آہ میں اپنی زوم پر آہ فیزیکلی میٹنگز کر چکا ہوں اپنی پارٹی کے ساتھ ہدایت دے چکا ہوں کہ فوراں آہ کاغذات نامزدگی داخل کی جائیں صبح پنجاب میں صبح آہ کی بی میں اور یہ ایک آہ اے بی ایک آہ ایک تاریخ کا ایک آہ کہہ لیے یہ حادثہ ہے کہ پہتر سال میں پہلی مرتبہ دو صبح میں ایکشن ہو رہے ہیں اور دو صبح میں نہیں ہو رہے ہیں اس کے کیا نتائج ٹنکلنگ میں کیا اس کے کونسکنس ہوں گے وہ وقت بتائے گا لیکن جو اس وقت جو قانونی اور جو لیگل ریکوائیمنٹ ہے اس کو انشاءاللہ پورا کرتے ہوئے میں نے اپنی پارٹی کو میں ہدایت دے چکا ہوں کاغذات نامزدگی داخل کیا جا رہے ہیں اور پارٹی کو ٹکٹس کے لیے جو لوگ ہماری پارٹی پر الیکشن لانا چاہتے ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ بشمول پی ایم ایل این کوئی پولیٹیکل پارٹی اس ملک میں بلکہ دنیا میں وہ الیکشن سے بھاب نہیں سکتی وگنہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا لہٰذا اس کے اوپر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ بدور صدر پاکستان مسلمی قیمون ہم بلکل الیکشن سے اپنا پوری طرح دل جمعی سے یہ الیکشن میں پورے پروسس میں ہم حصہ لیں گے اور جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ چلیں گے آخری بات یہ ہے کہ اس ملک میں پہلی مرتبہ فرس ٹائم ان دی ہسٹری اف پاکستان ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ جہاں پر ایک شخص سیاسی شخص اپنے آپ کو قانون سے اب بالہ تر سمجھتا ہے ہر عدالت کو چاہے وہ عدالت عزمہ ہے چاہے وہ عدالت عالیہ ہے چاہے وہ لور کوٹس ہیں چاہے وہ دوسرے جو لا انفورسنگ ایجنسی ہیں ہر ادارے کو وہ ڈفائی کر رہا ہے اور ٹوٹل نیکڈ ڈفائنس ہے اور ہر روز نت نیا کل میں نے ایک جملہ استعمال کیا اور وہ غلط نہیں ہے کہ اس وقت وہ اپنی بیماری بزرگی اور لہچاری کا وہ دنرات وعویلہ کر رہے ہیں میں یہ نہیں کر رہا کہ وہ بیمار نہیں زور ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو شہد دے اور شہد ایک کاملہ عطا فرمائے لیکن یعنی ریلیہ میں تو وہ جا سکتے ہیں دوسرے وہ مصرفیات ان کو اٹینڈ کر سکتے ہیں عدالتوں میں جانا ان کے لیے بحال ہے عدالت میں جانا تو دور کی بات ہے ان کے جنگلوں کو توڑا جاتا ہے اور دھاوے بورے جاتے ہیں اور ججج کے اوپر فطرے کرسے جاتے ہیں یہ وہ معاملات ہیں جو کہ آج جو پاکستان ہم نے تو ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو دعو پہ لگا دی اور میں نے یہ جملہ کہا تھا آج پھر میں آپ کے سامنے آپ کے سامنے یہ بات ایون اٹھا کاؤسٹ آف ریپیٹیشن یہ دھوراؤں گا کہ میں بتاؤں صدر پاکستان مسلمی نون میں اگر اپنی پوری سیاسی متع یا کمائی ریاست کو بچانے میں صرف ہو جائے تو خدا گواہ ہے کہ یہ بڑی قیمت نہیں ہے میں نے اس دشت میں چاریس سال گزارے ہیں اور اونچ نیچ دیکھی ہے اس سے بڑا جو اللہ تعالی نے مجھے یہ غمداری دی یہ عدہ دیا ہے اس سے بڑا عدہ تو پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے اس کا میں شکر ادا کروں تو ادھانی ہو سکتا گو کہ چیننجز اس کے ساتھ وہ بھی ملے ہیں کہ جو کہ تاریخ میں شاید ہی کسی وزیراعظم کو ملے ہوں لیکن سوال جی پائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو میں یہ کہہ یہ رہا ہوں جب اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا تھا بلکہ میں نے ایک دوائی سمبلی میں کہا کہ چن چن کر ان کو دیوار میں وہ انارکلی کی بات ہو گئی تھی تو وہ کوئی پورا ہاؤس ہنس پڑا لیکن ایک فیلویدی جملہ میرے مو چاہ نکل گیا تو واقع دیوار سے لگایا جا رہا تھا تو کیا ہوا تھا نواز شریف کو ہر روز جو ایک ٹرائل کوٹ تھی ان کو بلیا جاتا تھا دیلی روز اور وہ روز پیش ہوتے تھے ہفتے کو بھی پیش ہوتے تھے اور بے بنیاد کیسز تھے وہ جالی کیسز بنائے تھے امنان نیازی کی حکومت نے اور ان کے ہواریوں نے جس میں شہداد اپر ان کا بہت پیش پیش تھا وہ پیش ہوتے تھے کبھی کسی نے یہ کہا کہ میں پیش نہیں ہوں گا یا میں نہیں ہوں گا یا میں میں بیمار ہوں میں یقین کیے گا کہ یہ بات بڑا افسوس ہوتا ہے رانہ سناولہ ایک جالی جھوٹے کیس میں جس کے پر بعض پیوٹی آئی کے زمانے قرآن کریم کی قسمیں کہیں تھی کہ یہ سچا کیس ہے ان کو جب عدالتوں میں گسیٹا جاتا تھا کیا آپ کو علم نہیں تھا آپ کی جو بصیرت ہے آپ کی جو اطلاعات مجھ سے کہی جاتا ہے کہ رانہ سناولہ کو ان کو گھر کا کھنا نہیں ملتا تھا حالانکہ یہ جیل کے قوانین میں لکھا ہے جیل رولز میں کہ جب تک کہ وہ ایک ملزم جو ہے ان کو سزا نہیں ملتی مجھن نہیں بن جاتا اس کو کپڑے دوائی اور کھانا گھر سے ملے گا ان کو پوری طرح دنائی کیا جاتا تھا یہ لہذا بات ہے کہ رانہ سناولہ نے کبھی کسی سے بات نہیں کی اور پھر یہ کس نے کہا تھا کہ دیار غیر میں کہ میں جا کر ان کے کمروں سے میں وہ اپنا بیت خلا بھی اڑا دوں گا اور وہ بھی پنکہ بھی ہے یا ایرکولر وہ بھی اڑا دوں گا آپ کو اچھی طرح یہ بات علم ہے کہ آپ کبھی کسی نے اس کا از خود نوٹس لیا تھا میں آپ سے یہ ایسے چپتے میں سوالات ہیں کہ آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت بڑا غلط کر رہی میں تو نہیں کر رہا یہ جو اپنا نوٹس ایشو ہوئے ہیں یا جو اپنا گفتاری کی جو آرڈس ایشو میں تو نہیں ایشو کیے یہ عدالتیں ہیں وہ کر رہی ہیں اگر عدالتیں اتنی میرے پر مہربان ہوتی تو جب جیلوں میں دو مرتبہ دکھیلہ گیا تھا اور دہشت گردی کی گردوں کو ٹرانسپورٹ کرنے مولی ایٹی سی گاڑیوں مجھے لے کے جا جاتا تھا تو میں ظاہر ہے کہ صحت کے لیے جج کے سامنے میں دعائی دیتا تھا کہ جج صاحب یہ مرس زیادتی کر رہے ہیں اس بھاری گاڑی مجھے لے کے جاتے تھا کہ میری کھڑے میں اس کا وزن ہو اور میری کمر ٹوٹ جائے چار ہفتے لگے تھے مجھے جج سے یہ آرڈر لیتے ہوئے ایک دفعہ یہ میں آپ کو کوئی ہمدردی پیدا کرنے کے لیے یہ ایک سا کمپیرزن ہے ہستار میں تو میں نے وہاں کہا جیل سپرنن کو کہ مہربانی کر کے آج ایمبلنس میں گھوا لینا اس میں میں جاؤں تاکہ ہم کریں کہ کچھ ہو جائے جب محصوبہ گیا ایمبلنس کڑی تھی جیل کی دروازے پہ ان کا محافی چاہتے ہیں آپ آرڈرز کے آپ کو اسی گردوں والے گاڑی اور جب نواز شریف کو اکامہ سے ایک جادی کیس اکامہ سے پنامہ سے اکامہ میں سزا دی گئی اس کا خود اس وقت کے جو تھے اپنا وہ خود اس میں شامل تھے اور سعاد ہی کہا کہ عمران نیازی جو ہے یہ صادق الرمین ہے اور بنی گالا کی ان کی توٹل ان ریگلر ان کی جو غریبوں کے گھر تھے وہ مصبار کر دی گئے کسی اس کو دو کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا اور پھر جب میں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جب افسار عالم کو مار پڑی جب وہ ایک سوشل میڈیا کی ہیں وہ مدیولہ جان ان کو اغواہ کیا گیا اور ہمارے زمانے میں غادہ کراچی میں اور میاں نواز شیف بطور وزیرا جب وہاں پر گئے تھے اور اس اور بھی کسی نوٹس لیا ان بات وں کا تو میں بات بہت لمبی ہو گئی تو صحیح بات ہے بات نکل کے بہت دور ترک جائے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک شخص وہی چیزیں جو خود کرتا تھا آج اس کا الزام ہمیں دے رہا ہے اور بیماری اگر بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اس کا علاج ہونا چاہیے لیکن اس کو بہانہ منا کر عدالتوں کو ڈفائی کرنا اور اپنے کیسز میں پیش نہ ہونا یہ تو پھر آپ سٹیٹ سے اوپر ہو گئے آپ قانون ان سے بادہ تر ہو گئے اور انصاف کی جو عدالتیں آپ نے ان کو بلکل آپ نے ان کو مارجنلائز کر دیا ان کو ملیہ میٹ کر دیا کیا آپ پیغام پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں تو میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور پھر آخری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں توشہ خانہ کے حوالے سے یعنی آج بھی اگر امران خان نیازی جی کہتا ہے کہ میں ایک اماندار آدمی ہوں تو سب سے بڑا جھوٹ وہ دنیا میں بول رہا ہے اپنا بے امانی ایک پیسے کی ہو یا ایک کروڑ روپے کی ایک بات بات ایک ہی ہے لیکن یہاں پر پیسہ نہیں ہے یہاں پر کروڑ اربع روپے کے تحائف ہیں اور یہ بات اب اس میں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے تحائف یعنی کل مجھے کوئی ایٹو میں کہہ رہا تھا کہ جی یہ تحائف جو لیے گئے ہیں یہ بھی تو ایک لیگل لوٹ مار رہا ہے آپ اس کو دیکھیں ایک قانون ایک قانون بنا تھا رولز بنے تھے کہ جی آپ توشہ خانہ میں جو تحائف ملتے ہیں وہ جمع کرائیں گے تو یہ اس کی ریش ہویا ہے یہ قیمت ادا کریں گے جب وہ قیمت لگ جائے تو پھر آپ اس کو آپ آپ لے لیں اس کو یہ قانون تھا تو ایک قانونی بات تھی ہم نے اپنی کابینہ میں اس فیصلے کو پچھلی سے پچھلی میں نے فیصلے کو بدل ڈالا اور یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ صرف تین سو ڈورٹ تک کا تحفہ وہ وزیر ہے یا کوئی گورنمنٹ آفشل ہے وہ رکھ سکیں گے اس سے اوپر جو تحفہ ہے وہ وہاں پر جمع ہوگا توشہ خانہ میں یہ ہم نے قانون بنایا اب اس کی کوئی خلاف ورزی کرے گا تو وہ خلاف ورزی ہے اسی طریقے سے پہلے جو جو قانون تھا یہ پالسی تھی کہ آپ اتنے پیسے جمع کرائیں گے اور وہ تحفہ لے لیں گے انہوں نے کوئی تحفہ چھوڑا نہیں چلو ان کو بیش ڈالے ان تحفے بیش ڈالے یہ ہے اصل جرم نہ صرف بیش ڈالا بلکہ سب سے مہنگا اور سب سے میں کہوں گا بطور ایک مسلمان کے متبرک تحفہ جس کو پر خانہ کعبہ کا موڈل تھا وہ ان کو ملا وہ پتہ نہیں بیس کروڑ کا ہے پچیس کا پندرہ کروڑ کا اللہ تعالی جانتا ہے اس کو بیش دیا اور قوم کے آگے جھوٹ بولا کہ میں نے وہ فلان دکان ہے اسلامباد میں میں نے وہاں پر بیچا پانچ کروڑ روپے میں وہ رسید بھی جاری نکل آئی اب یہ تو کرمنل ایکٹ ہے کہ آپ نے جال سازی کی ایک تو آپ نے بیچا غلط کیا ان پر سے آپ نے جال سازی کی اور وہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے دوائی میں تو پھر یہ اگر کوئی ان کو فالورز ہیں ان کو کلٹا ہوگا لیکن کیا ہم نے قوم کو ایک کھیل تماشا بنا کر لے کے چلنا ہے آگے یا اور ان کو قانون اور اداروں پر حاوی کرنا اور ان کو اپنے دیو مالا بنا کے دنیا کو دکھانا یا پر اس ملک میں قانون کی حکمرانی اور غربت اور بیرزگاری کا کوئی علاج جھوڑنا ہے آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چپتے ہوئے سوالات ہیں جو کہ پوری قوم کو اس کا جواب مجھ سے چاہیے اور پوری قوم کو جواب ان زومان سے چاہیے جو کہ اس کے ذمہ دار ہیں میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایک یک طرفہ فیصلی کیے اور جو کہتے ہیں کہ عدل کی جو تکڑی ہوتی ہے یا اس کا ترازو ہوتا ہے وہ بالکل وہ اپنا بیرنس ہوتا ہے اور وہ آنکھیں بند کر کے فیصلے کرتا ہے یہاں پر آنکھیں کھول کر عدل کی جو ہے انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں جن کی اگر اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہوگی تو پھر یہ معاشرہ یہ ملک جو خدادات ملک پاکستان ہے اور جس کو قائد آزم کی لیڈرشپ میں عظیم قربانیوں سے یہ مارز وجود میں آیا ہے ہم مزید اپنا نقصان کرتے چلی جائیں بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا کیا آپ نے ہم بھی سننا چاہ رہے تھے سچی بات ہے بدقسمتی سے ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں جب ہم ہم سے ملتے ہیں تو مسائل کی بات کرتے ہیں اس سارے کہ یہ مسئلہ ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے لیکن حل مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا الیکشنز کی بات تو آپ نے کی وہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں لیکن بات آپٹکس کی ہوتی ہے ظاہر ہے آپ کے جو اپننٹا وہ کہتے ہیں ہماریم نواز صاحب آ چکے جب آ کے کہتی ہیں کہ جی وہ لیول پلائنگ فیلڈ ہو جو نواز شیف کے ساتھ ہوا تھا وہ عمران کے ساتھ ہوگا تو اس کے بعد الیکشنز ہونے چاہیئے تو پھر وہ چیزیں آپ کی طرف فائدہ آتی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب بھی کہا چکے ہیں کہ ایک ہی وقت میں الیکشنز ہونے چاہیئے یہ سٹیٹمنٹ آن ریکرڈ ہے ان کی پھر انیشیٹیف کیوں نہیں لیا جا رہا کہیں عمران خان سے آپ بات نہ کریں ان کی نیچے لیڈرشپ پارٹی میں لوگ ہیں کہیں کوئی کمیٹیز مل کے بیٹھ کے کوئی ایک ہی وقت میں الیکشنز کرا لیے جائیں یہ بار بار کی ایکسرسائز سے بھی ہم بچ جائیں گے کیونکہ اس کے بغیر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے پرام نیسٹر صاحب کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے سیاست بھی قربان کی میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ نو کانفیڈنس موشنز حکومتیں بنانے کے لیے نہیں ہوتی حکومتیں گرانے اور الیکشنز گرانے کے لیے ہوتی بہت شکریہ بلکل آپ کا ہر ایک حق ہے حیاس خان صاحب بلکل لیکن آپ میں جو پوائنٹ اٹھایا گیا عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ الیکشنز ایک وقت میں ہوں تو جب یہ ووٹ نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو آئین توڑن کیا ضرورت تھی پریزیڈ اف پاکستان کو سپیکر کو بلاخر سپریم کورٹ نے اسمیلی بحال کی اور یہ کہا کہ یہ آئین چکنی ہوئی ہے ان کو سزا دی گئی نہیں دی گئی وہ ایک الہدہ بحث ہے تو اگر ان کو الیکشن کا اتنا خیال دا تو وہاں پر کہتے جی میں الیکشن تر جا رہا ہوں تو آج آپ کی جو بات ہے اس کا بڑا وزن تھا اور رئی بات کے بات چیت سیاست دان تو ان کے پاس اور کوئی ہتھیار ہے ہی سانیہ پشاور ہوا تو میں نے وہاں پر اپکس کی میٹنگ بھلائی اور پریٹی آئی کو خالی اپنے موت ساتھیوں کو کہا کہ آپ ان کو انوائٹ کریں ان کو انوائٹ کیا گیا وہ نہیں آئے میں آپ کو ان کی اپنے زمانی کی مثال لے جاتا ہوں جب کوویڈ آیا تو میں پاکستان چلا آیا وہاں سے بھاگا آیا لندن سے اور یاد لوگوں نے کہا کہ یہ ڈیل ہو گئی یہ شہواز شریف کی ورنہ یہ کس طرح آسکتا تھا تو حالات میں بتا دیا نہ وہ ڈیل تھی نہ وہ ڈیل تھی میں اپنے ضمیر کی مطابق میں چلا آیا کیونکہ پی آئی کے فلائٹس بند ہو گئی تو میں پاکستان آیا چنانچہ راول صاحب بیٹھے ہم زوم پڑھتے وہ زمانہ زوم کا تھا عملان میاجی نے بھاشن دیا اس کے بعد بتا اور لیڈر دیو آپسن میری باری تھی تو میں نے بات چل کی مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ شہواز شریف صاحب چیک کریں کہ نائج صاحب بیٹھیں تو میں نے سپیکر صاحب سے پوچھا میں نے کہا وہ نام وہ نائج صاحب تشریف فرمائے ان کو ان کو بڑا ایک زوری کام تھا وہ چلے گئے ہیں میں نے کہا کووٹ سے زیادہ ایک زوری کام ہے تیسری بات جب ہندوستان نے مکاری سے حملہ کیا پاکستان پر فروری دوزار انیس میں تو اس شام اس دن مجھے اطلاع ملی کہ آج شام کو پوری آپسن کو بقیادہ بریفنگ دی جائے گی یہ سننے والی بات ہے کہ یہ کیسے واقعہ ہوا ان کے مک تیارے کس طرح آئے پاکستان میں اور کس طرح وہ جو سارا واقعہ میں نے ساری آپسن کو اکٹھا کیا اور اس زمانے میں میرے یقین کریں نئی نئی کمر میں بہت شدید تکلیف تھی پوری آپسن سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی ڈیرھ گھنٹہ بیٹھی تھے انتظار میں اور یہ جس طرح آج یہ ٹوٹل ڈفائنس ہے یہ نہیں آئے بلاخر اس رکعت کے سپہ سلار جنرل باجوہ ہے اور انہوں نے آکے بریفنگ دی اور ہم نے پھر کہا کہ جناب وہ خان صاحب کو آپ کنونس نہیں کر سکے تو جب یہ حالات ہوں کہ چور ڈاکو بھی آپ الیکٹڈ لوگ ہیں آپ سب سے بڑے چور میں دیکھیں نا مجھے تکلیف ہوتی یہ بات کرتے ہوئے سب سے بڑے چور ڈاکو تو رنگے آتوں تو آپ پکڑے گئے ہیں یہاں پر دوسرا بلدامات تھے جو آج بھی عدالتوں میں اور جو یہ کہتا ہے کہ اگر جنرل ہمارے ساتھیوں کو ابھی جو اپنا کلین چٹ ملی ہے ایسن اکبال صاحب کو مریم نواز صاحبہ کو رانہ سناولہ کو وہ امنڈڈ نیب کے قانون میں نہیں ملی وہ اسی پرانے قانون میں ملی ہے ایک بات اور دوسری بات جو یہ کیسز منائے گئے تھے ہمارے خلاف وہ تو امران نیازی نے ان کی ان کے حواری نے منائے تھے تو اگر آج یہ کہنا کہ جی نیا قانون نیا قانون تو کسی کو بھی یہ رہی نہیں ملی ایک کیس میں بھی کسی کو اور وہ کیسز چل رہے ہیں ہاں بتا جہاں فیصلے ہوئے ہیں وہ لندن میں فیصلے ہوئے جو کہ وہی ایف آئی اے کا پلندہ میرے خلاف نیشنل کرائم انینسی کو بجھوایا گیا اور دو سار لگائے انہوں نے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بڑا ناچیز گناکار آدمی ہوں خطاکار انسان کلین چٹ ملی الیکشن کی بات آپ کرتے ہیں آپ نے کی ہے کل ہم سر صاحب سے ملے تو انہوں نے بھی کہتا ہے الیکشن ہوں گے لیکن کے پی میں یہ حالات آج نہیں ڈویلپ ہوئے حالات پہلے سے بھی ایسے ہی تھے یہ حالات اگر ٹھیک نہ ہوئے تو کیا الیکشن کبھی زندگی میں نہیں ہوں گے دوسری بات یہ ہے آپ نے عدالتوں کا ذکر کیا تو کیا ضرورت نہیں آگی کہ اب ماندالتوں میں بھی ریفارم لانے کی ضرورت ہو ہے اس میں ریفارم لانا چاہیے فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے الیکشن جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے اوپر عمل پہرہ ہوں گے ظلم خلیل زاد جو امریکن ایمبیسٹر بھی رہے ہیں افرانستان میں انہوں نے ایک تجویز پیش کی ہے کہ آپ پاکستان میں اگر جون میں الیکشن ہو جائیں تو موجودہ بہران ٹل سکتا ہے جو خلیل ظلمہ صاحب نے جو بات کی ہے کاش جب پوری افرانستان کو دوار سے چنا جا رہا تھا تو اس کو بھی یہ بات کر دیتے کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور نجائز کیسوں میں افرانستان کو گلتار کیا جا رہا ہے یہاں پر تو بڑے مسلمہ اور مصدقہ فیکٹس ہیں آپ کے اتحادی جماعت مولانا فضل الرمان صاحب واضح طور پر کہتے ہیں کہ ان دخوابات نہیں ہو سکتے اور موجودہ قومی اسمبلی کی مدت میں توصیب ہی ہو سکتی ہے تو کیا اس میں آپ کی کیا رائے ہے کیا آپ اپنے خیالات ان کو بھی بتاتے ہوں گے یقین نہیں جس طرح میں نے بزارش کی ہے ان حالات کا جو مولانا صاحب نے جگل کیا میں تو بتا چکا ہوں نا کہ دہشتگردی ہے اور یہ بات ابھی کس نے کی کہ دہشتگردی پہلے پہ تھی ایسی بات نہیں یہ حالیہ پچھلے آٹھ دس مہینوں میں دوبارہ اود کے آئی ہے کے پی میں دہشتگردی کافی حد تک تھم چکی تھی یہ بالکل اور اس کے کیا مہرکات ہیں وہ کسی اور انشیس پہ اس کو بات ہو چکتی ہے وہ بھی بڑے گھمدیر وہ فیکٹرز ہیں وہ میں کسی اور وہ کتاب سے بات کریں گے تو انہوں نے بھی انہی خطشات کا اظہار کیا بلاخر فیصلہ تو جو جو الیکشن کمیشن پاکستان کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے ابھی تک جو بھی انفرمیشن شیئر ہوئی ہے فرم ڈی گورنمنٹ اس میں صرف کوئی شاید ساگڈار صاحب سات آٹھ بار کہہ چکے ہیں کہ کچھ دن میں ہو جائے گی آپ نے بھی ایک دو بار بیان دیئے ایک تو کیا اس کے اوپر کچھ سپیسیفکس نہیں شیئر ہو سکتے تاکہ مارکٹس بھی جو ڈیٹری ہیں تھوڑی وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں اور باقی جو بائی لیٹرل ڈونرز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس چیز کو ان کو بھی کچھ ٹائم لائن کا اندازہ ہو جائے دوسرا آج ایک خبر تھی کہ آئی ایم ایف کی نیگوشیشنز میں کچھ کنسرن آ رہے ہیں کہ پلٹیکل انسٹینٹی بھی ایک بہت بڑا فیکٹر بن رہے ہیں کیا اس میں کوئی حقیقت ہے کہ پلٹیکل انسٹینٹی نہ انہوں نے اس کا ذکر کیا نہ ہی کوئی اس کو فیکٹرن کر سکتے ہیں اور دیکھیں اسے وقت میں نے جو بتا چکا ہوں آئی ایم ایم ایف کی شرائط جو ہیں وہ مکمل طور پر حکومت مان چکی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر سعودی عرب ہے پاکستان کا بہترین باعتماد دوست ملک ہے یو اے ای ہے قطر ہے یہ ہمارے برے وقت کے ساتھی ہیں اور چین بیشتہ پاکستان کا انتہائی برے وقت کا ساتھی ہے کہ آپ کیا خیال ہے کہ جو آج دنیا کی ایک ایک ابرتی ہوئی اپنا معاشی اور فوجی طاقت چین بن چکا ہے اور ایک بہت بڑا مارکہ مارا ہے کہ انہوں نے بڑی خاموچی سے ڈپلومیسی کی اور ایران کو اور سعودی عرب کو بڑھا کے دو برادر ممالک کو ان کو بڑھا کے ان کے ساتھ ان کو ایک معاہدہ کر آئے کتنی بڑی چائنہ کی ایک اچیبمنٹ ہے جتنی بھی ستائج کی جائے کم ہے اور مورک با دیتا ہوں چین کو سعودی عرب کو اور ایران کو ایک فیصلہ تجھے کہ آٹا تقسیم کریں گے فری رمضان میں بہت اچھا فیصلہ ہے کام آمدن والے لوگوں میں آٹا تقسیم کریں پھر دوسرا فیصلہ رکشے اور موٹر سیکلز کو کم قیمت پر پیٹرول دیں گے یہ پوری دنیا میں کام آمدن والے لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے اور آپ نے فیصلہ کی ابتدا کی تجھے میرا کہلے آنے والی حکومتیں اس کو جاری رکھے گی یہ بہت بڑا فیصلہ ہے لیکن میرا ایکانومی کنسر سوال ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہے جی ہم جتنا وزید عظیم صاحب ڈیلے کر رہے ہیں اتنا ایکانومی پہ پاکستان کی ڈیلی محشت پہ اثر پڑ رہے ہیں جو فیصلہ کرنا ہے ان سے فیصلہ کر کے ایگریمنٹ کریں آپ کے سوال بڑا جائز ہے میں اس کو مختلف جواب دے دیتا ہوں کہ پہلے جو دو کہ آٹا اور دوسرا دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حمد دے کے ہم اس کو پر پکٹ کری اس کو پر عملی حمد اس کو پہنائیں انشاءاللہ پوری کچھ و روکی باقی اللہ کے ہاتھ میں ہیں دوسری بات نہیں اگلی بات ایم ایف کا تمام چرایٹ مان چکے ہیں بہت چکے ہیں یہ آپ کا بات میں پاکستان وزیراعظم شہباز شریف سی پی این ای کے وفت سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا پاکستان کو معاشی خارجی اور سیاسے چالنجز کا سامنا ہے دیوالی اپن کا خوف تھا وہ ختم ہو چکا سابق حکومت نے ایم ایف موہدے کی دھجیاں اڑائیں